السلام علیکم دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر ابھی ابھی جو سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس خبر کو سننے کے لیے حضرت کے چاہنے والے نجانے کتنے دنوں سے انتظار میں تھے آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے مڈاسا کوٹ نے مفتی سلمان عزری صاحب کو جمانت منجور کر لی ہے جونہ گڑا اور کچھ کے بعد آج مڈاسا کوٹ نے بھی مفتی صاحب کو رہا کر دیا ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو گجرات کے تمام کیسوں میں ابھی جمانت مل چکی ہے یہ لیٹسٹ فوٹو سامنے آ رہی ہے جس میں کوٹ کا آرڈر موجود ہے اور یہ کوٹ کا آرڈر لے کر سیدھے ساورمتی اہمدعواد روانہ ہو چکے ہیں جہاں مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے گا اور فلائٹ کے ذریعے بہت جلد مفتی صاحب ممبئی روانہ ہو جائیں گے یہ خبر اس وقت شوشل میڈیا پر تیجی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے بھائی کا بھی اس پر ویان آ چکا ہے ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی اوفیسیل اپ ڈیٹ سامنے نہ آئے جب تک کوئی بات پر یقین نہ کرے مفتی صاحب کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور جلد حضرت ہماری نگاہ کے سامنے ہوں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعہ مفتی سلمان عزری صاحب کو فسایا گیا آئے دن لوگ اسلام پر زوان درازی کرتے رہتے ہیں اپنی زہر والی زوان اگلتے ہیں آئے دن لوگ اسلام پر زوان درازی کرتے ہیں لیکن اگر مسلمان ایک شیر بھی پڑھتا ہے تو ان کے دل پر لگتا ہے حضور پاک کے بارگاہ میں یوں کہو شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درو حالات برے ہیں تو کسی کا جھنڈا اٹھانے سے صحیح نہیں ہو جاتے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیز کیا ہے وہ دشمن خبیظ تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو اگر نبی پاک ساتھ ہیں تو پھر خوف کیا ہے کسی کی جے و جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بس میرے عزیزوں میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ختم اس بات پہ کرتا ہوں حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر کے ان وقت کے دھاروں میں بدل جانے کا نام ایمان نہیں ہے مسلمان کبھی توپانوں میں بہتا نہیں ہے آندھیوں میں بھی کھڑا رہ جاتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں ار جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے یہ مسلمانوں کی شان تھی نہ ان کو دریاؤں کی موجوں نے روکا کبھی نہ تیز و ترار توفانوں نے روکا کبھی نہ یورپ کے سخت میدانوں نے روکا نہ افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں نے روکا یہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے جس کو اقبال کہتا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سہل رواں ہمارا کسی سے رکتا نہیں تھا سہل رواں ہمارا حالات کی وادیوں میں بہ جانے کا نام مسلمان نہیں ہے توفانوں سے ٹکرانے والے کا نام غلام مصطفیہ ہوتا ہے اسی لیے سچ کہا ہے کسی نے باطل کے تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی باطل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے اس لیے جمع رہو ڈٹے رہو اور اس دین پر قائم رہو میں کسی کے چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا زبردستی جا کر کے کسی کی چھوٹی کھینچو کسی کو پکڑو نہیں ہمارا مشن ہی نہیں ہے ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں اپنا سب کچھ گمبد خضراء کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اس پر جمع رہو میرے عزیزو ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں حضور پاک کے دربار میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آؤ اس بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اب تک بہت جی لیے اپنی خواہشات سے بہت جی لیے اپنے جو جو مطمئنہیں تھی اس کے حساب سے جیتے رہے لیکن اب یہ عہد کر کے اٹھیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں جییں گے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے عرض کرتے ہیں آقا کی دربار میں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا لپائی کہا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ